اور اگری بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں میں جو بھی الحمدللہ ماشاءاللہ اس وقت اٹینڈنس بارہ ملین کے قریب جا رہی ہے ساڑھے یارہ ملین کے آس پاس ہے میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہی موقع ہے کہ آپ لوگ سب ہم جو بھی آئے لیڈر اس پر جو بات کرے آپ کو چاہے اپنا کینڈڈٹ پسند ہو یا نہ ہو چاہے پی پی کی سیٹ ہو چاہے این اے کی سیٹ ہو پاکستان کے کسی دور دراز یا شہر کی سیٹ ہو آپ لوگوں نے صرف اور صرف دیکھنا ہے کہ یہ امران خان ہے اور آپ نے امران خان کے لیے وورڈ ڈالنی ہے آپ نے اپنے پرسنل لائکس ڈس لائکس بالکل اس الیکشن کے اندر لے کے نہیں آنے یہ الیکشن اس پرسنل چیزوں سے بہت بڑا ہے بہت انچ ہے تو خدارہ آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ چاہے جو بھی ہو جو بھی حلقہ ہو جو بھی پی پی ہو جو بھی این اے کی سیٹ ہو جو بھی جس کو بھی پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا ہو جو ان کا سیمبل ہے اس کو انڈوس کریں اور اس پہ بورڈ ڈالیں چاہے جو بھی ہو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بار بار یہ کریں ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ اصلی پی ٹی آئی نقلی پی ٹی آئی پہلی پی ٹی آئی پرانی پی ٹی آئی نظراتی پی ٹی آئی افنانا یہ وہ ایک ہی ہے جس کو ٹکٹ دیا ہوا ہے اور یہ خان کی جنگ ہے اور ہم نے اس میں شرکت کرنی ہے بائی اونی سپورٹنگ عمران خان اور صرف دیکھنا ہے کہ یہ عمران خان کا نمائندہ ہے بعد کی باتیں بعد میں ہوں گی اس وقت حالی عمران خان دیکھنا ہے اور ان کے لیے بورڈ ڈالنا ہے چاہے جو بھی ہو جا بھی ایک چیز ایڈ کروں یہ زلفی صاحب کا بہت بڑا پان ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے ان کا بڑا ایسیو رہا ہے وہاں پہ اور اس کے باوجود یہ بہت بڑا دل چاہیے اس طرح کی بات کرنا ہے اسپیشلی جب آپ اس طرح کی سیچوشن سے گزریں بہت بڑا پان ہے اور اگر باقی سب پہلی بھی ہو رہا ہے تو بہت آگے نکل جائے گا تاہاں اچھا میں آپ لوگ کو بات دھتا ہوں یہ آپ لوگ جو کومنٹس نہیں پڑھے نا آپ لوگوں کے لئے اتنا پیار ہے لوگوں کے لئے یہ اچھا ٹک ٹک وہ میڈیم ہے جس پہ نا ہم کیپ اپ نہیں کر سکرے بکوز اتنے کومنٹس ہیں اتنی ریکویسٹ ہے میں امکو مزیگ بات بتاؤں آپ لوگوں کو لانے کے لئے جیسے آپ بھی ایک گھنٹے بعد کی جدو جاہد باد آئیں زلفی بھائی آپ کو بھی پتا ہوگا تو یہ جو ڈپریز ہے امران کھان کے لئے اس کی بارے میں کیا کہیں گے مطلب یہ کیا زمانہ چل رہا ہے کہ جتنے پلاتفرم اچھا یہ نا گلوبل پلاتفرمز ہیں یہ کبھی چوک نہیں ہوتے یہ آج چوک ہو رہے دیکھیں امران خان میں نے کئی دفعہ بولا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی لوکل پہ بھی ہر جگہ امران خان جو ہیں forget ان کی politics آپ اس پہ مانے نہ مانے لیکن reality امران خان کی سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے برینڈ تھے ہیں اور رہیں گے it's near future میں آپ کو کوئی بھی نہیں نظر آتا جو اتنا بڑا برینڈ پاکستان کی بنتا ہو یا بن سکے چاہے ان کے جوتے ہو چاہے ان کی شوارکمیز ہو چاہے ان کا کھانے کا طریقہ ہو چاہے ان کے چلنے کا طریقہ ہو چاہے ان کے facebook ہو کوئی اور چیز ہو ہمیشہ ان نے lead لی ہے اور سب سے بڑے وہ ایک icon بنتے ہیں اس situation میں جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی بھی نہیں ہے وہ پہن کے ان کو وہ ایک hit بنا دیتے ہیں نہیں مونس بھائی جب میری اور آپ کی بات ہی ہم دورکات نماز یہ پڑتے ہیں کہ اللہ اگر ہم ائرپورٹ اسلامباد پہنچیں تو ہمیں arrest کر لیں ہمیں اگوار abduct نہ کر لیں عرسٹ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے عرسٹ ہونے کا issue نہیں ہے اب ایک اور پروگرام بھی ہے جس طرح میرے political secretary کو arrest کیا اور اس کو جیل میں سے نگال کے لے گے اور اس پہ الزام یہ لگا دیا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہوئی تو اس کو ہم لے کے جا رہے تھے hospital تو راستے میں آپ بھاگیا ہے وہی میں آپ کو یہی arz کر رہا ہوں کہ واپس اگر کوئی کہتے ہیں کہ آپ آکے وہی میں آپ کو یہی arz کر رہا ہوں کہ اگر واپس کوئی guarantee ہوتی کہ آپ ڈیالا یا کسی اور جیل میں جا رہے ہوتے اٹک جیل میں تو وہ کوئی issue نہیں تھا فوراں بندہ واپس آجائے لیکن جو دوسرا کام ہے اس کے لیے ابھی تک ہم نے کوئی military training ابھی تک لی نہیں ہے اچھا میں ایک بات بتاہتوں خان صاحب نے جو job خان صاحب نے جو job application بھیجی تھی کہ job یہ ہے be a politician ان کو انہیں نے یہ اگواہ والا section انہیں گم کیا ہوا تھا بسکلی جیسے جیسے میں گواہی دے دوں جی جی حضر پولے جیسے میں گواہی دے دوں سٹریچنگ سٹریچنگ بھیجی آپ یہ بات اچھا ہے انہیں کہنا چاہیے کہ پہلے سٹریچنگ کرانے تو مطلب ذوالفی بھائی آپ جب جا رہے ہو تو سٹریچنگ کر کے جائے گا یہ کہہ رہے ہیں بیسکلی یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ کنڈیشنگ اپنی کریں ہنٹس میں لے لیکن خیر میں اور مونس بھائی ایک کٹیگری اور ایک لیگ میں ہیں مونس بھائی ہمیں شباز گل صاحب کو ہم سے ایک اوپر کٹیگری میں ہیں یہ اکیلے ایک ٹاپ کٹیگری میں ہیں جو جس میں ہم کبھی بھی نہیں جانا چاہتے شباز گل صاحب اچھا صاحب پر آن بولے ملے شباز بھائی آپ کے آواز ہی نہیں آرہی ہے آپ اپنا مائک آپ کا میوٹ ہے وہ یوگری آپ کو دیکھ رہے ہوں کہہ رہے ہیں آپ کے عواز نہیں آرہی ہے آپ کا مائک مجھے میوٹ نظر آرہی ہے مجھے آرہی ہے آپ کے عواز مجھے سم ریزن آپ کے عواز لوگوں کو نہیں آرہی ہے صحیح آرہی ہے کہ میں کیونکہ جیل میں تھا ابھی نہیں نہیں وہ بات تھی ساری اور میری وہ ساری باڈی بروز تھی اس کی تصویریں کسی جگہ سے میں تو نہیں لے سکتا تھا تمہیں جیل میں تھا تو کسی غم خوار نے کسی مہربان نے جو سسٹم کے اندر تھا اس میں وہ میری پوری باڈی کی جس میں میں نیکڈ نظر آرہا تھا خان صاحب کورس وہ تصویریں لے کے زلفی تک پہنچیں زلفی نے خان صاحب تک پہنچیں خان صاحب کو تکلیف تو ہوئی لیکن انہوں نے اس کے اوپر ایک جو جواب دیا زلفی کو زلفی نے بعد میں مجھے بتایا اور ہم دونوں ہستے رہے انہوں نے کہا کہ very painful i am very disturbed but not a great side but not a great side to see کیونکہ میں ننگا نظر آرہا تھا اس میں تو انہوں نے اس پہ بھی مزاگ کیا کہ ہم تک لیپ ہو رہی ہے لیکن کو بہت دل کا side نہیں ہے جو مجھے دیکھنی پڑ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ very painful i am very disturbed but not a great side but not a great side to see کیونکہ میں ننگا نظر آرہا تھا اس میں تو انہوں نے اس پہ بھی مزاگ کیا کہ ہم تک لیپ ہو رہی ہے لیکن کو بہت دل کا side نہیں ہے جو مجھے دیکھنی پڑ رہی ہے تو انہوں نے جو حسے مزا ہے جو دوسرے لوگوں نے بتایا مجھے دیکھنی پڑ رہی ہے